اسلام علیکم وڈیو فرینڈز ابھی تک ہم نے جو لوکل ہوسٹ کے اوپر اپنی ویب سے ڈیویلپ کی ہے فری میں اس کو آج ہم لائیو کرنے جا رہے ہیں سرور کے اوپر تاکہ ہر کوئی بندہ اس کو ایکسیس کر سکے یہ ہمارا فائنل سٹیپ ہوتا ہے جب ہم ورڈ پرس کے ساری چیزیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ہم نے اپنے لوکل ہوسٹ والا جو پروجیکٹ ہوتا ہے سے لائیو کرنا ہوتا ہے سرور کے اوپر اور یہ بھی میں یہاں پر منشن کرتا چلو کہ یہ ہمارے ورڈ پرس کورس کی لاس کلاس ہے ہم اپنے ورڈ پرس کے کورس کو وائن اپ کرنا جا رہے ہیں اور جو میرے ورڈ پرس کے سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے ایک سپیشل میسیج ہے اس ویڈیو کے اندر سو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے ہوئے اس میسیج پر عمل بھی کرنا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سو فرنز ابھی تک ہم نے یہ والی ویب سیٹ آپ کے سامنے بنائی ہے جس کے اندر ہم نے پروپ پرلی اس کے مینیو کو دیکھا اس میں پوسٹ کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے سائٹ ویڈیٹس کیسے لگاتے ہیں کیسے تھیم انسٹال کرتے ہیں کیسے فٹر لگاتے ہیں کیسے کاپی رائٹ والے سارے ٹیکس ویڈیارہ لگتے ہیں یہ تھیم انسٹال کرنے کا مقصد یہ تاکہ یہ بہت سمپل سا تھیم ہے تاکہ آپ کو ورڈپریس کی ساری اپشنز کا پتہ چل جائے کیسے ہم نے ورڈپریس کی پوسٹے کرنی ہے کٹیگریس کرنی ہے میڈیا کو مینیج کرنا ہے پیجز ایمپورٹن کرنی ہے کومنٹس کو مینیج کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح کے پلگ انس کیسے انسٹال کرنے ہے پیرنس پہ ہم نے یہاں پر منیوز کو کیسے مینیج کرنا ہے ایس ویلیس جہاں پر یہ تک ہے سیٹنگ زیارہ ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھ لئی ہے اور ہم نے اس لئے سمپل سا تھیم انسٹال کیا تھا تاکہ ہمیں ایک ایک چیز کلیر فائے ہو جائے سب سے امپورٹن یہ والی ہماری ویب سیٹ بنی ہے لوکل ہوسٹ کے اوپر کیا فرنس آپ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے یہ جو ہم لوکل ہوسٹ کے اوپر فری میں ویب سیٹ بناتے ہیں فری میں ویب سیٹ ڈیویلپ کرتے ہیں اس کو لائب کیسے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ویب سیٹ لائب کریں گے تب بھی آپ کو آپ کے کلائنٹ سے پیسے ملیں گے یا پھر آپ اپنی ویب سیٹ لائب کریں گے تب بھی لوگ آپ کی ویب سیٹ کو دیکھ سکیں گے یہ والی ویب سیٹ ہے اس کو ہم لائب کیسے لے کے جائیں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے آ جائیں گے اپنے ڈیش بورڈ میں ورڈ پرس کی ڈیش بورڈ میں یہاں پر اپنے پلگ انس کے آپ پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے ایک Plugin install کرنا آپ نے Add New کے بٹن پر کلک کرنا جیسے آپ Add New کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ویڈوز اپن ہو جائے گی یہاں پر سیمپل آپ نے لکھنا ہے Migrate جیسے آپ نے یہاں پر Migrate لکھا یہاں پر یہ دیکھئے آپ کے سامنے کچھ plugins آ جائیں گے آپ نے یہاں پر یہ پلگ این انسٹال کرنا ہے All in One WP Migration آپ نے یہ ولا پلگ این انسٹال کرنا ہے یہاں پر دیکھیں سرب ماسک والوں کا یہ پلگ ان ہے سیمپل آپ نے انسٹال کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ انسٹال کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں انسٹالنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں یہ انسٹال ہو چکا ہے اب سیمپل ون کلک کر کے ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کر لینا جیسے ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دیکھیں ایکٹیویٹ ہو چکا ہے all in one migration اور یہ ہم کو پینل میں کہاں نظر آئے گا یہاں پر یہ نظر آئے گا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے all in one wordpress migration یہ والا ایک plug-in آپ کی زندگی احسان کرنے جا رہا ہے اب جیسا کہ یہ ہماری اس ویب سیٹ local host پر بنی ہیں اس ویب سیٹ ہم شپ کرنے کے لئے اس plug-in کا سارا لے رہے ہیں ہم جیسے اس plug-in کے اوپر اپنا کرسط لے کے آئیں گے یہاں پر یہ دیکھیں options آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ایک option کے اوپر کلک کرنا ہے export export کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے یہ والا plug-in آپ کے سامنے open ہو جائے گا اس طرح کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے export to آپ نے اس option کے اوپر یہ جو green color کے نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے export full file یہاں پر یہ دیکھیں file کے option نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں پریپیرنگ ایکسپورٹ یعنی کی ایکسپورٹ آپ کی ساری کساری فائل کو ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیں جو بھی آپ نے اپنی ورڈ پریس کی ویب سیٹ بنائی ہے یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے سکسٹی پرسنٹ اور یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ ہنڈر پرسنٹ ہو کے آپ کی فل ایک آپ کو ایک فولڈر مل جائے گی ایک فائل مل جائے گی جو کہ ہم نیکس مائیگریٹ کریں گے اپنے لائیو سیرور کے اوپر یہاں پہ دیکھیں بہت ہی آسان کام ہے آپ نے اگر سارے لیکچرز دیکھیں ہوگی آپ کو سمجھ لگ چک جو گی کتنا آسان ہے ورڈ پریس آپ کے سامنے دیکھیں فائل ریڈی ہو چکی ہے 59 ایم بی کی یہ فائل ہے سیمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ڈاؤنڈڈ ہوگی یہاں پہ یہ نظر آئی ہے جیسے آپ نے show in folder کے اوپر کلک کیا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی آگئی ہے میں اس کو یہاں سے cut کرتا ہوں cut کرنے کے بعد desktop پر لے جاتا ہوں یہاں پر ایک نیا folder create کرتے ہیں اس کے اندر اس کو paste کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ والی فائل آگئی یہ نظر آ رہی ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پوری ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہے کون سی ویب سائٹ ہے یہاں پہ دیکھیں جو آپ نے یہ بنائی ہوئی ہے اس plugین نے ساری ویب سائٹ کو سارے پیجز کو یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی پیجز سے یہاں پر سارے چیزوں کو export کر کے آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک فائل دے دی ہے اب یہ والی فائل ہم نے لائیب سرور کے اوپر لے کے جانی ہے تاکہ ہر بندے کو یہ والی ویب سائٹ نظر آئے اب یہ والی ویب سائٹ کو لائیب کرنے کے جس سب سے امپورٹنٹ چیز چاہیے ہوگی ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر ایک جگہ چاہیے ہوگی جسے کہ کہتے ہیں ہوسٹنگ اگر آپ کے پاس ہوسٹنگ ہوگی تب ہی آپ اپنی ویب سائٹ کو لائیب انٹرنیٹ کے اوپر کر سکیں گے دیکھیں امپورٹنٹ چیز اگر تو آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو ہوسٹنگ خود سے لینا پڑے گی ہوسٹنگ کوئی اتنی ایکسپینسیب نہیں ہوتی اور اگر آپ کے کلائنٹ کی ویب سائٹ ہے تو آپ کا کلائنٹ آپ کو ہوسٹنگ پروائیڈ کرے گا اور اس کا یوزر نیم اور لاغ ان پروائیڈ کرے گا جس کے اندر آپ سارا کام کریں گے ٹھیک ہے ہوسٹنگ بہت زیادہ کمپنیز پروائیڈ کرتی ہیں لیکن میری پرسنل ریکمینڈیڈ ہے ہوسٹنگر.pk.90s میں دور لیکن جیسے کہ آپ میرے سٹوڈنٹ اگر آپ اس لنک کے تھوائیں گے تو آپ کو ڈسکونٹ مل جائے گا اور آپ کے ٹیچر کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا ام شور کہ آپ اس لنک کے تھوائیں گے جب آپ اس لنک کے تھوائیں گے تو آپ کے سامنے یہ والی وینڈو اپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پر سٹوڈنٹ کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں پریمیم شیڈ ہوسٹنگ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ ٹو کارڈ کر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر اس ہوسٹنگ کے اندر آپ ملٹیپل ویب سیٹس بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے اٹلیس ٹویل منتھ والا پلان چوز کر لینا ہے اگر آپ کا کلائنٹ بھی ہے تو آپ نے اس کو بھی اسی لنک کے تھوائے گروانا ہے ٹھیک ہو گئے جب سکرول ڈو ان کریں گے یہاں پر آتے ہوئے آپ نے سیمپل اور سیمپل یہاں سے ایزی پیسہ جیز کا ہے جو بھی اس لیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہیوہ کپون پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر نائنٹیز منٹور جو کہ میرا کپون کوڑ ہے آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کو 10% اس کے اوپر فلیٹ ڈسکانڈ ملنے جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں 9277 کی آپ کو یہ والی ہوسٹنگ مل جائے گی دیکھیں پھر بتا رہا ہوں ہوسٹنگ آپ اپنی مرضی سے کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں لیکن میری یہ ریکمینڈیڈ ہے اگر آپ کے پاس ہوسٹنگ ہوگی تب ہی آپ یہ لوکل ہوسٹ کے اوپر جو ویب سیٹ بنائی ہوگی تب ہی آپ اس کو لائیو کر سکیں گے دیکھیں جیسے آپ کی یہ سر جیسے کمپلیٹ ہو جائے آپ نے ایسی پیسے کے اوپر کلک کرتے ہوئے یہاں پر اپنا ایمیل ڈیس دینا ہے ایمیل ڈیس دینے کے بعد آپ نے یہاں پر سکیور پیمنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیس کے ایش اور ایسی پیسے کا نور ڈال کے آپ نے اپنی پیمنٹ یہاں پر سکسیسفلی کر لینے گے جب آپ اپنی پیمنٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو نظر آ جائے کہ یہاں پر آپ کی پریمیم ویب ہوسٹنگ کی آپشن نظر آ رہی ہوگی اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہوگا یہاں پر ڈومینز کے اوپر جا رہا ہے جیسے آپ ڈومینز کے اوپر آ جائیں گے آپ نے get a new ڈومین کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ get a new ڈومین کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اپنی ویب سیٹ جو فائنل ویب سیٹ کا نام رکھنا چاہتے ہیں آپ نے وہ یہاں پر رکھ لینا ہے میں یہاں پر اپنی ڈومین کو سرچ کرتا ہوں جو میں اپنی ڈومین کا نام رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں دنائے کی باتیں میں اس کو سرچ کروں گا جیسے میں سرچ کروں گا یہ کہے گا دنائے کی باتیں دیکھیں پھر بتا رہا ہوں آپ اپنی منزی سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہ دیکھیں میرے سامنے یہاں پر یہ آ جائے گا کہ ڈاؤڈ کام آویلیبل ہے میرے سامنے یہ بائی کا بتن نظر آ رہا ہے اب جب ون یہریکی ہوسٹنگ بائی کریں گے تو یہاں پر کلیم کا بیٹن نظر آ رہا ہوگا فری میں یہاں پر آپ کو ڈومین ملے گی ون یہریکی ہوسٹنگ میں میں آر اڈی یہ کلیم کر چکا ہوں اس لیے یہاں پر بائی کا بیٹن نظر آ رہا ہے میں کلیم کے بٹن پر کلک کر کے اپنی 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 اپن select plan کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ select plan کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو نظر آئے گی دیکھیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں simple سا ایک wordpress چاہیے یہاں پر ہم نے جو domain buy کی ہے اس کے ساتھ ہمارا wordpress connect ہو جب ہمارا wordpress connect ہو جائے گا تو ہم نے یہ والی file جو leave ہوگی ہے وہاں پر ہم نے import کر دینی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں کونسی website بنانا چاہ رہے ہیں block کے اوپر کلک کرنے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں دو option نظر آ جائیں گے create اور migrate یہاں پر دیکھیں create new website migrate my website دیکھیں ابھی ہماری local host کے اوپر ہے سو ہم create new website کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کی already hostinger کے اوپر website ہوتی ہے آپ دوسرے hostinger میں لے کے جانا چاہتے ہیں تب آپ نے یہ select کرنا تھا سو میں یہاں پر create new website کے اوپر کلک کروں گا سو اس کے بعد میرے پاس دو option نظر آ جائیں گے یہاں پر دیکھیں اس کا hostinger builder ہے یہاں پر دیکھیں آپ language english select کیجئے گا اپنے administrator email اور یہاں پر آپ نے ایک strong سا password select کر لینا ہے میں یہاں پر strong سا password select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد آپ نے continue کے button پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ ویڈو نظر آ جائے گی یہاں سے آپ نے سارے plugins کو uncheck کر دینا ہے ٹھیک ہوگا نہیں uncheck کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں skip i will manage plugin later آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے کوئی بھی theme install نہیں کرنا ہے skip i don't need template آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے then یہاں پر آپ دیکھیں آپ کی domain یہاں پر نظر آ رہی ہے جو آپ نے ابھی تھوڑے دی پہلے secure کی یہاں پر دیکھیں then iqbath.com میں سامنے نظر آ گئی میں نے اس چی کو select کرنا ہے اور اس domain کے اوپر میں wordpress install کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں automatically wordpress install ہونا start ہو گیا اس لیے پسند ہے کہ اس میں سارے چیزیں integrated ssl automatically install ہو جاتا ہے wordpress بھی one click پر install ہو جاتا ہے آپ کو بہت زبردست fast speed ملتی ہے so again میں بتا رہا ہوں آپ نے www.hostinger.pk slash 90s mentor سے آپ نے hosting بھائی کرنا ہے آپ کی یہاں پر یہ دیکھیں well done آ چکا ہے you are ready آپ کی website یہاں پر wordpress study ہو چکا ہے آپ نے edit website کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ edit website کے اوپر کلک کریں گے آپ کو کچھ اس طرح کی وینڈو نظر آئے گی یہاں پر دیکھیں کچھ preview نظر آئے گا یہ تھوڑ سے time لیتا ہے 5 سے 10 minute لیتا ہے تب آپ کا دوسرا url آپ کو یہاں سے مل جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے wordpress اس کے بعد next رہا کرنا ہے آپ نے اپنی website کو اوپن کرنا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ابھی danaiikibat.com اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی website اوپن ہوگی جب آپ wordpress hostinger panel پر انسٹال کر کے اپنی domain کے ساتھ connect کر لیتے ہیں then آپ کو دوبارہ hostinger panel پر جانے کے ساتھ نہیں پڑتی آپ directly browser کے اندر اپنی website کو type کر کے بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ssl certificate لگ چکا ہے آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں secure ہے https اور یہاں پر دیکھیں danaiikibat.com آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہوگی دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں پرانی website یہاں پر دیکھیں local host کے اوپر تھی یہاں پر ssl certificate بھی نہیں ہوتا یہاں پر یہ local host ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور 90's mentor blog آ رہا ہے اب دیکھیں میں نے اس website کو یہ جو میرے سامنے آ رہی ہے نظر danaiik ہی بات ہے یہاں پر install کرنے اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ والا project already export کیا ہوا ہے جو کہ میں اب اس website کے اوپر install کرنے جا رہا ہوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا same way process آپ نے یہاں پر slash لکھنے wp-admin لکھنے ٹھیک ہوگی جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ جو میں نے domain buy کی تھی اس کا wordpress open ہو جائے گا wordpress open ہو جائے گا آپ نے same login دینا ہے جو کہ آپ نے wordpress install کرتے ہوئے یہاں پر دیا تھا username اور یہاں پر password دیجئے گا ٹھیک ہے جب آپ password دیں گے simple آپ نے login کے button پر click کر دینا ہے add here یہ دیکھیں آپ کے سامنے live wordpress open ہو چکا ہے danaiikibathe.com slash wp-admin یہ آپ کا live ہے اور یہ والا آپ کے سامنے local host ہے یہ صرف آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر ہے اس url کو کوئی بھی access نہیں کر سکتا سوائے آپ کے جو آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر ہے اور یہ جو دوسرا url ہے اس کو کوئی بھی access کر سکتا ہے اگر اس کے پاس username اور password ہو اور یہاں پر دیکھیں visit website کے اوپر click کریں گے یہ دیکھیں میرے سامنے website نظر آ رہی ہے دیکھیں آپ کے سامنے چار ویڈو اوپن ہے سب سے پہلے local host کا wordpress اس کی website اس کے بعد live website کا dashboard اور live website ٹھیک ہوگے جی آپ جی یہاں پہ دیکھیں وہ والی website کیسے ہے اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس کے اوپر بھی same plugin install کرنا ہے یہ جو آپ کی live website آنا اس کے اوپر بھی same plugin install کرنا ہے کونسا all in one wordpress migrate جیسے میں نے اس کے اندر install کیا تھا آپ نے اس کے اندر بھی install کر لینا کیسے plugin کے اوپر جانا ہے یہاں پر add new button پہ جانا ہے add new button پہ جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے windows open ہوگی simple آپ نے یہاں پر all in one migration آپ کے سامنے یہ والا یہاں پر plugin آ چکے یہ دیکھیں already active ہے so یہاں پر یہ already active ہے آپ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے simply یہاں پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ export نہیں import کے button پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ website نظر آ رہی blank ٹھیک ہو گئی آپ دیکھیں ہم نے اس کے all in one wordpress migration کے اوپر click کیا then ہم نے یہاں پر import کے button پہ click کیا جیسے ہم نے import کے button پہ click کیا اس نے کہا جی file کو import کریں یہاں پر import file آپ نے import from اس کے اوپر click کرنا ہے اور file کے اوپر click کرنا ہے اور جہاں پر یہ والی file پڑی ہوگی جو کہ ہم نے export کی تھی local host اس کے اوپر click کر کے سارے چیزوں کو جو کہ میں نے آپ کو step by step بتائی سارے چیزوں کو آپ complete کرنا ہے جب آپ اپنی ویب سیٹسفائی ہو جائے تو اس کو آپ لائیو لے کے چلے جانا ہے کسی بھی ڈومین میں کے ساتھ آپ نہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی یہ دیکھیں 100% import ہو گئی ہے یہ چیک extension capabilities سارے چیزیں دیکھ کر رہی ہے اور اس نے یہاں پر دیکھیں ایک important message یہاں پر دیکھیں the import process will overwrite your website including database media plugins themes please ensure you have backup for your data ہم خود ہی چاہتے ہیں کہ ساری website overwrite جیسے میں proceed کے button پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے کسی بھی چیز کو close نہیں کرنا اگر close کریں گے مسئلہ ہو جائے گئی یہاں پر دیکھیں your site has been important successfully ٹھیک ہوگا جی میں نے کلک کرتے ہیں جیسے میں نے finish کے button پر کلک کیا سار جیسے complete ہو چکی ہیں اب دیکھتے ہیں بس میں لگ اپنی website کے اوپر جاتے ہیں ہم اپنی website کے اوپر گئے یہ website دنائیکی باتیں dot com refresh کے button پر کلک کیا and here you go آپ کے سامنے live ہو lectures میں آپ نے دیکھی ہوگی یہ ساری options آپ previous lectures میں ملی تھے دیکھیں یہاں پہ دنائیکی باتیں آپ کا favicon بھی آگیا اس logo بھی آگیا سارے menus بھی آگئے ساری ویجرز بھی آگئے ساری post یں آگئی ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کا footer وغیرہ بھی آگیا سو شفٹ کی ہم لائیو یہاں پر دیکھیں پرانی گھر لوکل host کو یہاں سے بند کر دیکھیں ہمارا project ہو گیا اور ہم آ چکے ہیں لائیو اس کے اوپر جیسے ویب سیٹ آپ کے سامنے لائیو ہو چکی یہ ساری چیزیں دیکھیں denigibody.com home کے بٹن پہ جائیں ہوم کے ساری چیزیں شو local host کے اوپر بنائی تھی اور نیچے یہ important pedis یہ بھی چل رہے ہیں جو کہ ہم نے وہاں پر create کی تھے یعنی جو جو database آپ نے local host پر create کی تھی اب ہماری live ہو چکی آپ کے سامنے یہ تھا آج کا last lecture آپ جیسے wordpress بیسک لیول کورس بیگنس کلیے کورس اس میں بیسک ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں ان lectures کو اگر آپ پر دیکھتے wordpress کے کسی بھی سائیڈ کو آپ آسانی سے handle کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلو کہ یہ بیسک تھا تا کہ آپ کو ہر option کی سامنی سے سمجھ لگ جائے دیکھیں ہمارا مقصد یہاں پر تا wordpress کو پر سیکھنا جو کہ ہر آپ پر implement ہو رہی تھی اب یہاں پر کچھ ویب سیٹ کا ڈیزائن پسان نہیں دیکھیں دیزائن جو ہوتا ہے وہ theme کی بیس پہ ہوتا یا theme کی بیس پہ ہوتا یا آپ خود create کر لیتے ہیں خود create کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ پلگ ساری آگئی time to time میں یہاں پر ویڈیو اسی چینل 90 منٹ اور پہ اپلوڈ کرتا رہا ہوں جس میں ہم ویب سیٹ کو properly ڈیزائن کرنا سیکھیں بلوگ کے premium themes کے ساتھ کیسے ڈیزائن کرنی ہے اس کے لابے e-commerce کی ویب سیٹس بنانی یہ ساری چیزیں یہاں پر اسی چینل کے اوپر سکھائے جائیں جیسے آپ لوگ جانتے کہ میں ویڈیو بناتا ہوں جب آپ کی requirement ہو جب میں فیزیبل سمجھوں گا میں آپ یہ ویڈیوز پر اپلوڈ کرتا رہوں گا اور میرے ووال سٹوڈن جو پیٹ ہوسٹنگ بائی کر رہے ہیں میرے لنک مجھے ریسیٹ ضرور سینڈ کر دیجئے گا ان کو میں پرو ایلیمنٹ بھی بیجوں گا اس کے علاوہ رینک میت پرو بھی دوں گا اور نیوز پیپر ٹویل کا جو پریمیم تھی میں یہ تینوں چیزیں آپ کو کمپلیمنٹری سینڈ کی جائیں گی تاکہ آپ آسانی سے اور بھی پیاری طریقے سے اپنی ویب سیٹس کو ڈیویلپ کر سکے اور آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا سیکھا اس کورس میں تو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا آپ نے خود کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں